قادری صاحب قادری صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہیں سلام علیکم کیسے ہیں حضور میں آپ کیا آلے ہیں میں آپ سے معذرت مانگتا ہوں بھئی اگر میں ان کو کھاڑ دیتا وہ تو میں کیا کرتا ہوں پتھان آیا تھا پتھان چھوڑنے والا تھا پتھان جب نسوان کو نہیں چھوڑتا تو آپ کو کیسے چھوڑے گا پھر وہ کلپ بناتا نا کہ اللہ باگ گیا تو میں کیا کرتا بھئی میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں لیکن تم تو مجھ سے باگ جاتا ہے بری چیز ہے نا توسی وڈے چیز ہو اس لیے آج تو بڑا بیوٹی پالر کروا کے آئے میں نے سمجھا کہ بھی حسینی ماما ہوگا صرف سے ہماری نے پیشتے کی نظر آ رہی ہے نہیں یہ حسین بغیر میکپ کہے ہمشیوں کا حسین جو ہے نا میکپ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ حسینی نور ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد یہ کوئی دلیل نہیں ہے چلیں دیکھیں کہ آپ نے انصاف کی بات کرے بہت ہوا یہ ساڑھے دس کا ٹائم تھا پھر آپ کے جو جاہے ہیں جعفر بھائی اس نے جو ہینا گیارہ کا دیا وہ ہم گیارہ بجے سے بیٹھے ہیں یہ ٹائم ہو گیا بھائی آپ کے جو مولوی آتے ہیں مولوی آتے ہیں ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے پھر وہ کلپ بناتے ہیں پھر وہ در سے وہ بفتی حنیف قریشی وغیرہ کہتے ہیں دیکھو اللہ یاری وہ ہار رہا تھا اس نے کال کاٹ دی پھر آپ لوگوں کو ترقی کاری یہ ہے اسے ان کی نہیں اسے ان کی نہیں کاٹتے ہیں اسے میری بھی نہ کاٹا کرو بلکل ہمیشہ ہمارا آپ کے ساتھ بھی یہی رہا ہے نا آپ کی آپ سے ویسے جرمانہ لینا چاہیے آج کر کیونکہ آپ کچھ پچھتے پر بھی انتظار کروا ہے ابھی بھی آپ جو حکم کر رہے ہیں ہم آذر ہیں ہم آپ کے خادم ہیں آپ جو جرمانہ کر رہے ہیں قادری صاحب آپ حکم کر رہے ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں ہم واقعاً آپ سے شرمندہ ہیں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑھا ہے مازد چاہتے ہیں بسم اللہ کریں آواز آ رہی ہے صحیح جی سر بلکل آواز تصویر سب واضح ہے آپ کچھنی مرتبہ جو ہے وہ ہمارا موضوع چل رہا تھا حضرت پیشت کے دعائیون سورہ عذاب یا نسان نبی کٹ گیا دوبارہ ریپیٹ کہہ جاتا ہے نہیں صحیح ہے کٹا نہیں ہے بلکل سن رہا ہے یا نسان نبی لسنہ کی پر ہماری بات چل رہی تھی تو آپ ادھر سے ہی بھاگ رہے تھے آپ اسی کو دوبارہ پڑھیں اس کا ترجمہ کریں تو میرا دعویٰ یہی تھا کہ حضور کی جو ازواج ہیں وہ آل بیت میں داخل ہیں آپ کہتے ہیں کہ آل بیت میں داخل نہیں ہے یہ بات صرف فران پہ کریں گے ٹائم ہوئی لگائیں گے ٹیمیٹ آپ کے آرٹیمنٹ میں حاکہ میرے بھی لوگ منتظر ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے بھی منتظر صاف کا تقاضی یہی ہے جب میں آپ کی بات پر پورا اٹھوں تو آپ کو بھی عمل کرنا چاہیں گے آپ کہتے ہیں کہ وہ آل بیت کے اندر داخل نہیں ہیں میں تو ہمارا دعویٰ ہے کہ حضور کی نوا مذہبات جو ہے آل بیت میں نسبت کی وجہ سے گھر والیاں ہونے کی وجہ سے یہ پڑھے نا یا نسان نبی اللہ صلی اللہ کہا دے اور آپ اس طرح سب و شیطم کرتے ہیں اور کیونکہ میں اور آیت کے طرح جانا ہی نہیں چاہتا آپ پڑھیں اس آیت کو پڑھیں آپ پڑھیں استدلال کرنا آپ کا کام ہے میرا کام نہیں آپ کے لئے میں استدلال کرنا جس کا دیکھیں بات سنیں یہ حصول منادرہ ہوتا ہے آپ نے شاید آپ کی طرح ہی نہیں دیا کہ دیکھیں جو بندہ یہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی ملکر ہوتا ہے اس کو پہلے دلیل دینی چاہیے کہ میرے پاس یہ قرآن کی یہ دلیل ہے آپ اس آیت سے کیسے نکال سکتے ہیں صرف اسی آیت پر بات کریں بعد میں جب آپ دوسری آیت پڑھیں گے آپ اس سے کیسے نکال سکتے ہیں پہلے اس کا جواب آپ کا ایک موقف ہے بھائی کے ازواج اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے میں مجھے طلب طلب نہ کریں کہ میں آپ کے لئے دلیل دوں یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے دعوی آپ کا ہے نا کہ نہیں ہے آپ کا دعوی پہلے سے ہے میرے پاس ہے دلیل حدیث سے نہیں پیش سکتے ہیں قرآن سے پیش کر سکتے ہیں مجھے کیوں اجازت نہیں ہے کہ میں حدیث سے پیش کروں اس کی وجہ کیا ہے پہلے قرآن کی آیت کے اوپر دیکھیں پہلے قرآن کی آیت پر تو بات ہو جائے قرآن کی آیت پر مکمل بات ہو جائے اس کے بعد پر حمدیس طلب بھی جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے قرآن کی آیت اس سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اچھی بات کوئی بات نہیں اچھی بات ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف یہ تیاری کر کے آئے ہیں محترم ناظرین آپ بھولی چاہتے ہو نہیں نہیں اجازت دو ٹائم لگا دیتے ہیں کوئی بات نہیں یہ تیاری کر کے آئے ہیں کہ انہوں کو حدیث نہیں پڑھنے دینا اور ان کو صرف قرآن سے دلیل دینا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے میں صفحہ نکال دوں صفحہ کس صفحہ پر ہے سورہ احزاب بسم اللہ الرحمن 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 وہ آپ کا کام ہے صلال کرتے ہیں میں بتاؤں آپ نے کہا یہ آئیات پڑھ کے دکھاؤ ہم اسکرین پہ دکھانا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیتے ہیں How do you think about him آپ پڑھو آپ پڑھ کے ترجمہ نہیں کرتا یہ کہتے ہیں یا نسان نبی والی آیت پڑھہ نسان نبی والی آیت ہم پڑھتے ہیں ان کو سناتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ان کے استدلال کیا ہے میرے محترم ناظرم ملاحظہ ٹائمر بھی لگا دیتے ہیں تک کیوں کہ ان کا حکم ٹائمر لگاؤں یہ قرآن مجید کی سورہ احزاب ہے آیا یہ ہے یا نساء النبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج من یأتی من کنہ دو یہ جگہ ہیں قرآن میں یا نساء النبی کے الفاظ من یأتی من کنہ بفاحشت مبینت مبینت آپ میں سے جو بھی فاحشی مبینہ انجام دے فاحشی مبینہ کس کو کہتے ہیں جو بہت ہی واضح قبیل کام بہت ہی قبیل واضح طور پر یضاعف لہا العذاب وذعفین اس کی عذاب دگنی ہوگی وکانہ ذالک علی اللہ یسیرہ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے بہت آسان ہے کہ کسی کو دبل عذاب دے اس کے بعد والی آیت یہ ہے اور آپ میں سے وہ افراد سب نہیں وہ افراد آپ میں سے جو قنود بلتے ہیں طاعت کو جو طاعت کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور عمل صالح بجا لائے اس کے عذاب دو دفع دیں گے وَعَتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور اس کے لئے بہت ہی کریم بہت ہی واسع ہم نے عش و عشرت اور مسررت کے اسباب فراہم کی ہیں یعنی جنت یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزواج لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِنَ النِّسَع آپ کی جو مثال ہے دوسرے عورتوں جیسے نہیں ہیں اِنِ اتَّقَيْتُنَّ دوسرے عورتوں سے بہتر ہیں بے شرط ہے کہ تقوار رکھیں اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَتْنَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَابِ آپ دیمی آواز شیرین آواز میٹھی آواز کے ساتھ سریلی آواز کے ساتھ کسی سے بات نہ کر با کہ ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ ان کی دلوں میں بیماری ہیں وہ ان کو لالچ ہو جاتی ہے وہ غلط افکار کی لالچ بن جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ازواج کے ساتھ ہم ناجائز افکار آ جاتے ہیں ان میں ان کے دل میں وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَ اور اچھی باتیں کیا کریں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں رہا کرو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجْلَ جَاہِلِيَّتِ لِلَو اور وغیرہ کے لئے نکلتی گھر پہ سوار کوئی لشکر لے کے آئیے یا کوئی کسی نے اونٹنی پہ سوار کوئی لشکر لے کے آئیے اس طرح نہ نکلا وَاقِمْنَ الصَّلَاةِ وَآتِينَ الزَّكَاةِ اور نماز پڑھا کرو اور زکاة دیا کرو وَأْتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعاق کرو اب خطاب بدل گیا اب خطاب ازوار سے نہیں ہے اب خطاب کن سے ہے اہل بیت الطاہرین علیہ السلام سے اور یہ قرآن مجید میں بہت مکرر ہے کہ صدر آیا کسی سے خطاب ہے زیل آیا کسی سے خطاب ہے اور قرآن مجید میں یہ بہت زیادہ ہے کہ جملات معترضہ کہ ایک کلام کے بیچ میں جو ایک کلام روان کلام ہے اس کے بیچ میں کسی مناسبت سے ایک اجنبی بات کو داخل کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں الاعتراف فی القرآن اور العدول فی الخطاب قرآن مجید میں کتاب اتقان وغیرہ میں یہ بہت ایک قرآن کی کیا ہے قرآن کے ایک اصول میں سے ہے کہ العدول من الخطاب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں ایک آئے میں خطاب ہے پھر خطاب پھر جاتا ہے مسلمانوں سے پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے تو یہ خطاب ان سے نہیں ہے کن سے ہے اہل بیت اتحار علیہ السلام سے وجہ کیا ہے وجہ اس کے انکم سیغہ بدل گیا سیغہ بدل گیا ازواج مرد ہیں نہیں ازواج مرد نہیں ہے ازواج تو عورت ہیں انکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت صرف اپنے خمسے اتحار جیسے پاک علیہ السلام کے لیے کیا کسی زوجہ کے لیے نہیں اور اس کے روایات تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کے شان نزول مکرر بیان کیا انما یرید اللہ اللہ تعالیٰ کا ازلی ابدی ارادہ ہے یریدو کا کیا مطلب ہے سیغی ہے مزارے فعل مزارے فعل مزارے استمرار پہ دلالت کرتا ہے یہ اللہ نے خود ارادہ کیا ہے اللہ خود دور کرے اللہ خود دور کرے کیا چیز دور کرے کس سے دور کرے انکم آپ میں سے اور صرف آپ میں سے کیونکہ اس میں کیا ہے انما کا حضر کے لیے ار رجز ہر پلیدی کو جو بھی پلیدی اللہ اس کو آپ سے دور کرے اللہ تعالیٰ آپ کو پاکو پاکیزہ بنا دے اللہ تعالیٰ آپ کو پاکو پاکیزہ بنا دے لیکن ازواج تو پاک پاکزہ ہے نہیں کیوں پاک پاکزہ نہیں کیونکہ کہ یہاں پہ پہلے دمکی دیا تھا اللہ نے من یعٹی من کنن بفاحشتن مبیناتن لہ العذابو ذعفی اگر وہ ان سے ار رج دور ہو کی گئی ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے اگر ان سے ہر پلی دی دور ہو گئی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے جس سے اللہ نے پلی دی دور کی ان کو نہائект پاکزہ بنایا اور انہی وہ کیا کریں ان سے فاحشت سادر ہو اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ازواج کی شان میں نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف پنچتنے پاک کے لئے پڑھیں اس کے بعد وذکرنا مایوتلا فی بیوتیکن اب پھر جملے اعتراض کتاب پھر واپس پڑھ جاتا ہے ازواج کی طرف قائم ختم ہو گیا جناب علی بات سنیں توجہ سے پاسنے لگ جاتے ہیں آپ کی اسی مایوسی کے علامہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو آیت پڑھی ہے سب سے پہلے آیت نہیں پہ آیات پڑھی ہے آیات پڑھی ہے آیات بہت زیادہ پڑھی ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ بات تو نہیں ملی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جملے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج جو ہے ان کی عظمت واضح ہو جاتی ہے دیکھیں آپ میرے ٹائم میں نہ بولیں میرے ٹائم میں نہ میں ایک جملہ بھی نہیں نکالا آپ کے ٹائم میں نہیں ٹائم ابھی آپ کا شروع ہے نہیں آپ رو رہے ہیں میں نہیں رو رہا جو روتا ہے وہ درمیان کو گولتا ہے اب یا نساء النبی جب کہا گیا تو یہ کتاب تو تمام ازواج النبی کو ہو گیا نبی کی عورتیں سب کو کتاب ہو گیا دیکھیں نا اب دوسری بات یہ ہے آگے کہ لَسْتُنَّكَ أَحْدِم مِنَ النِّسَا آگے بھی نِسَا کا لفظ جمع کا ہے کہ آپ ان عورتوں کی طرح نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جہان والی عورتیں آپ اس طریقے سے نہیں ہوگی یعنی اس سے تو جہان سے عورتوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو الگ کر دیا گئی آگے آپ ہیں انیت تقائی تنہ کی شرط لگات کہتے ہیں کہ یہ بشرت تقوی کہتے ہیں کہ ان کی تقوی نہیں ہے اگر تقوی کریں تو ٹھیک ہے نا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تقوی نہیں ہے جن کے مطالق اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ میں پاک کرنا چاہتا ہوں فَلَا تَخْدَانَ بِلْكُونَ فَيَتْمَحَلَّذِ فِي قَلْبِ مَرَدْ مَرَدْ تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کی کہنا کسی دوسرے شخص کی جو جیسے آپ کی جو دشمنی ان کی طرف مائل ہے بات سمجھ میں آگے یہ بیانِ کلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے اللہ یا نساء نبی یہ بیانِ کلام کی ابتدا ہو رہی ہے اگر آپ جو ہے نا حصولِ بلاغت سے واقف ہے تو آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی بات کہو یہ کیا ہے یہ ان کو خطاب ہے آپ اچھی بات کہو یعنی آپ نے ان کے ساتھ جس کا دل آپ کی طرف مائل ہو تو اس طریقے سے نرم پیجے میں بات نہیں کرو لیکن آپ کا نرم لہجہ کہیں ان کی جو ہے نا دل کے اندر بگاڑ کو نہ پیتا کرنے آگے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا لیکن واہو عطفِ تفسیری ہے آپ کہہ رہے کہ بیان چینج ہو رہا ہے یہ واہو عطفِ تفسیر ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو یہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کو خطاب ہو رہا ہے نا اب آیت یہاں شروع ہو گئی آیت نمبر کون جو شروع ہو گئی تیتیسی یہ نا اب یہاں آیت شروع ہو رہی ہے پکرنا یا آپ پہ تفسیر ہو گیا اپنے گھروں میں رہو وَنَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرُوجَلْ جَاہِلِیَا زمانِ جاہِلِیت والی عورتوں کی طرح کہنا بے پردگی نہ کرو یہاں بے پردگی کا لفظ ہے زمانِ جاہلیت کی عورتے کیا کر دی دی کیا وہ جنگیں کرتی دی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جیسے جنگ میں گئیں یہ آپ کا جھوٹ ہے یعنی زمانِ جاہلیت میں جیسے کہنا پہلے نبیوں کے عورتوں میں آپ بیچ میں نہ بولیں آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کی عورتیں جنگوں میں گئے یہ تو غلط بات ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ قرآن کی آیت کا غلط معنی کر رہے ہیں یہاں مجھے جنگ کا لفظ دکھائیں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جیسے وہ جنگوں میں جاتی تھی نماز کا حکم کس کو ہوتا ہے جو کافرہ اس کو ہوتا ہے جو منافقہ اس کو ہوتا ہے اللہ تعالی کیا ہوتا ہے کبھی کہا ہے قرآن میں کہ منافقہ نماز پڑھو یا منافقہ عورتوں نماز پڑھو یا کافرہ عورتوں نماز پڑھو آگے فرمایا اور زکاة بھی ادا کرو زکاة کون دیتا ہے مسلمان پر واجب ہوتی ہے آپ کے اطرازت بالکل سراحتاً باطل ہیں وَعَتِعْنَ اللَّهِ وَرَسُولَ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانو یہ ساری آگے بات بیان کر کے اللہ تعالیٰ آگے مجھے بیان کر رہا ہے کیا کہنا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُوزِبَا یعنی آپ تقوی کرو گی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو گی کیا کہنا پھر اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے گھر والوں کو پاک کرنا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ خطاب الگ ہے خطاب الگ ہے کتاب کیسے علاقے انکون کا لفظ بھی آگیا اس کے اندر یہ جمع کا لفظ ہے آپ کہتے ہیں آپ نے کہا آپ نے اپنی گفتگو میں کہ یہاں سارے مرد ہیں عورتیں داخل نہیں ہیں آپ کی گفتگو کے اندر صاحب کا ابھی آپ نے بیان کیا یہ میں نے لکھ لیا جملہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ عورتیں داخل نہیں ہیں اگر عورتیں داخل نہیں ہیں تو پھر آپ سیدہ زہرہ کو کیسے داخل کر رہے ہیں اگر مردوں سے خطاب ہے تو اس سے تو آپ حضرت سیدہ زہرہ کی بھی توہین کر رہے ہیں آپ کیسے ہوتے جو ہے نا اہلِ بیعت آگئے آپ کا بقول جو ہے نا آپ نے جملہ کہا کہ بھئی یہ اہلِ بیعت کے جو ہے نا یہ ازواج داخل ہی نہیں ہے قوم کے اندر یہ مرد ہیں تو آپ جو ہے نا اس سے سیدہ زہرہ کو کیسے داخل کر رہے ہیں آپ سیدہ زہرہ کو داخل کریں گے یہ جمع کا لفظ ہے تو ساری ازواج النبی جو پیچھے معاقبل خطاب ہے بیانِ کلام چل رہا ہے یہ ساری اس کے اندر داخل ہوتی ہے آپ کا ادراز باطل ہے بلکہ آپ غلط سے آپ کو سباک سے ہٹ کر آپ کہنا ترجمہ کر رہے ہیں اور مفہوم بیان کر رہے ہیں آپ کا مفہوم باطل ہے بلکہ اپنی دوسری آیت دات نہ نکالے میری بات سنیں آپ اگر جہنا بات بولنے کا صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر سب سے سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے آگے بات سنیں آپ کہتے ہیں کہ پانچ منٹ ہو گئے جی پانچ منٹ ہو گئے ٹھیک ہے اس آیت کو میں آپ کو ٹھیک ہے آپ بولیں اس کا میں جواب دیتا ہوں میں آپ کو ہو کہ میرے محترم ناظرین ابھی میری باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اس آیت کے متعلق کہ کیا آیت تطہیر میں ازواج شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں ان کا مقصد یہ گفتگو کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ثابت کریں ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہیں یعنی یہ تو اب بات ہی غلط ہے کہ گفتگو کا مطلب یہ گفتگو کا مطلب یہ ہے جہاں تک مجھے اندازہ ہو رہا ہے یہ اسلام ثابت کرنے کی چکر میں نہیں ہے یہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئے تطہیر میں ازواج بھی شامل ہے ان کے پاس میرے محترم ناظرین اور ان جیسے دوسرے علماء اکرام کے پاس نہ قرآن سے دلیل ہے نہ سنت سے دلیل ہے ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے وہ ترتیب آیا ہے کہتے ہیں آپ ماقبل کو دیکھیں ماباد کو دیکھیں اس میں سے سب خطاب ازواج یہ لی ہے تو یہ تو لازمی بات ہے کہ یہ بیچ والا بھی خطاب ازواج سے ہوگا ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں جتنی حدیث ہیں اس میں سے صرف اور صرف پنجتن پاک سے خطاب ہے ان کے کتابیں بڑی پڑی اس سے زیادہ صحابیوں نے روایت کی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو خود خارج کر دیا ہے اسی آیت کے ذہل میں وہ احادیث بھی موجود ہے اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ احادیث کی طرف نہ جائے صرف قرآن سے جواب دے دیں اور قرآن سے صرف ان کے پاس کیا دلیل ہے ترتیب سے یہاں میں میں آپ کے خدمت میں ارز کروں پہلی بات یہ ہے کہ ترتیب قرآن خود ترتیب قرآن کریم کہ یہ ترتیب جن ترتیب سے قرآن جمع ہے یا ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کا اجتہاد ہے اس میں بڑا بحث علوم قرآن میں ٹھیک ہے نا صحیح قول منصور قول یہ ہے کہ یہ صحابہ کا اجتہاد اگر یہ کہتے ہیں کہ سورہ احذاب کی ترتیب من جانب اللہ من جانب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی کوئی حدیث ہمیں دیکھیں کیونکہ یہ آیت تطہیر بڑا مشہور ہے اور روایات میں اس کا مکرر ذکر ہے ایک دفعہ بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اسی ترتیب کے ساتھ سورہ احذاب میں ہمارے پاس موجود ہے اس ترتیب کے ساتھ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری کے ثابت کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑا ہے اور یہ صحابہ کا اجتہاد نہیں ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات ہم تسلیم کرتے ہیں صلی اللہ یہ صحابہ کا اجتہاد نہیں ہے یہ ترطیب اللہ کی جانب سے اس کا جواب یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ علوم قرآن میں اور تفسیر قرآن میں ایک مسلمہ اصل ہے ایک مسلمہ اصل ہے بھائی صاحب کیا فرما رہے ہیں لکھنے کی ضرورت نہیں مجھے بتاؤ سنا بولے 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 بس ہو گیا ہو گیا ہو گیا یہ فرما رہے ہیں مسلمہ اصل ہے تفسیر قرآن میں اور علوم قرآن میں کہ قرآن کے خطابات مختلف ہیں انواع خطاب قرآن میں سے ایک ہے کہ ایک دفعہ خطاب معین سے ہو جاتا ہے پھر اس سے عدول کر جاتا ہے کسی اور کی طرح ایک شخص سے خطاب ہے اسی آیہ میں اسی سیاق میں دوسرے شخص سے پھر خطاب پھر جاتا ہے ملائزہ فرمائیے کتاب الاتقان فی علوم القرآن الجزء الاول یہاں پر صفحہ نمبر تین سو پنتالیس میں سیوتی صاحب نے ایک باب تشکیل دی ہے فی وجوہ مخاطبات قرآن کے خطابوں کے انواع میں اس کے کئی مثال دیتے ہیں میں مثالیں آپ کو دے جاؤں قرآن میں اس طرح ہے کہ ایک ہی آیت ہے یا آیات دوسرے کے ساتھ ہیں ایک شخص کے ساتھ خطاب ہوتا ہے پھر دوسرے کے ساتھ وہ عدول کر جاتا ہے اسی کے ذمعے میں ملائزہ فرمائیے اور گل سونا پھلے البرحان فی علوم القرآن میں ذرکشی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں ذرکشی صاحب کی یہ البرحان فی علوم القرآن ہے یہاں پہ ملائزہ فرمائی صفحہ نمبر 469 میں یہ وجوہ المخاطبات مخاطبات قرآن میں الخطاب العشرون الخطاب الشخص ثم العدول الى غیری خطاب الشخص ثم وجوہ بیسوہ جو خطاب کے انواع میں سے ہے کہ ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے پھر اس سے بدل جاتا ہے ملائزہ فرمائی کچھ مثال سورہ مبارکہ فتح میں اِنَّا ارسلناک شاہد ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ لتؤمنوا باللہ دوسروں سے خطاب خطاب پھر گیا ایک ہی یہ کلام بھی مرتبط ہے لتؤمنوا یہ جار و مجرور ہے سب کو پتا ہے یہ جار و مجرور متعلق ہے اور ارسلناک سے ہم نے آپ کو شاہد مبشر نظیر بنا کر بھیجائے تاکہ تم ہم نے آپ کو شاہد مبشر بزاگ بھیجائے تاکہ تم ایمان اللہ الرسول پر تاکہ تم یہ کہاں کیا ہوا یہاں پر یہاں پہ خطاب ہمیں عدول ہوا ہے خطاب پرغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملے کے اگلے پچھلے عصے میں یہ ایک جملہ دو جملے نہیں ہیں دو آیتیں ہیں لیکن جملہ ایک ہے لتؤمنوا پچھلے جملے کا عصہ ہے کتاکہ تم ایمان لاؤ اچھا اسی آیت کی تفسیر میں بسائر و زب التمییز فی الکتاب العزیز یا فیر و زابدی جو کتاب بہت بڑے لغوی ہیں انہوں کی کتاب ہے الثالیف انہوں نے بھی کہا کہ یہ العدول فی الخطاب ہے پھر ملاحظہ فرمائی اس کے مثال بہت ہیں قرآن مجید میں بس مجھے دس سیکنڈ دے دو ان علاماؤں کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے اور وہ کیا ہے ترتیب ترتیب کے لیوان کے پاس کچھ بھی نہیں ترتیب میں ملاحظہ کریں جب قرآن میں ایک اصل موجود ہے العدول فی الخطاب پھر آپ ترتیب کی روح سے اور سیاق و سباق کی روح سے آپ کا استدلال بلکل ساکت ہو جاتا ہے کیونکہ بہت یہ ممکن ہے سب قرآن میں ہر جگہ ثابت ہے کہ عدول خطاب قرآن میں ہے بسم اللہ بسم اللہ چھے منہیٹا آپ کے مہلی بات مہلی بات تو آپ نے کہی یہ عدول کا مسئلہ لے کے بیٹھ گئے یہاں کونسا عدول ہو رہا ہے یہ تو آپ کا اقلی استداد آپ خود خود یہ کر رہے ہیں کسی مفسر میں سے نہیں کیا ہے جب آگے پیچھے خطاب ہے بیان کلام ایک ہے تو آپ عدول کا کیسے ہو رہا ہے آپ نے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ اپنی جو ہے نا بس الٹی زیدی پا عدول عدول کی بات کرتے گئے وہ تو الگ بات ہے اس چیز سے کا تعلق ہی نہیں ہے دوسرے آپ نے کہی ان کے پاس بس اس ترتیب کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ نے یہی کہا تھا کہ ان کے دلیل نہیں ہیں نبی کی ازواج نبی کی آلِ بیت کے اندر داخل نہیں ہو ایسا کہا نا آپ نے یہی کہا نا سلام اللہ علی بات میں پی لے نا خیر ہے یہی کہا ہے جی ہاں یہی کہا ہے آپ کے پاس کوئی دلیل دلیل قرآن سے دے رہا آپ یہ تو صحیح دلیل قرآن سے دے رہا آپ نے کہا نبی کی ازواج آلِ بیت کے اندر داخل پچھلے افت اس کا بھی میرے پاس جواب ہے آپ کہتے کہ نبی کی ازواج آلِ بیت کے اندر داخل نہیں لفظ جب آل الفیت آگئے تو اس کے اندر سب ازواج نبی بھی داخل ہیں لتنے نبی کے گھر والے عزب داخل ہیں اور دوسری بات سنیں اگر نبی کی زوجہ زوجہ ہولے کی وجہ سے نبی کے آل بیت میں داخل نہیں اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت سیدہ ختیجہ ختیجہ داخل آل اس کو بھی خارج کر دیا اس کو بھی معاف نہیں کیا جو سیدہ زہرہ کی معافی نے دی استغفر رضی اللہ پھر کسی بھی کی یا کسی جو زوجہ ہے وہ اس کے اہل بیت کے اندر داخل ہی نہیں اب سنیں میرے پاس قرآن ہے بارہ نمبر بارہ ہے توجہ سے اللہ یہ قرآن سے میں دنیل دے رہا ہوں اس کا دعویٰ ہے کہ نبی ازواج آل بیت داخل ہو ہی نہیں سکھے نہیں یہ حدیث تکر کر اپنا عقیدہ ثابت کرنا چاہتے اور بھائی یہ آیت ہے سورت ہوت ہے آیت نمبر جہنا تیہت ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ وآلہ کے گھر میں ہوئے کہنا تو خوش خبری کیا تھی کہ کہ جہنا ان کو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فرشتوں نے جملہ کہا کہ بولی کہ میں تو بڑی ہوں میری عمر اتنی ہو گئی کہ میں بچہ پیدا کر سکتی ہوں یہ کیسے ہو سکتا انہ حضرت اللہ شیئی عجیب آپ سنوے ارزا آپ کہتے کہ بس دلیل نہیں میں کلان سے دلیل دے رہا سارے لوگ اس بات پر فیصلہ کریں گے حضور کی یہ قرآن سے دلیل دے رہا فرشتہ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کے حکم میں تو تاجب کرتی رحمت اللہ وبرکات علیکم اہل البیت اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھر والو گھر کے اندر کون تھا یا حضرت ابراہیم علیہ سلام تے یا حضرت ان کی جو زوجہ محترمہ کیسے کہتے ہیں یہاں تو قرآن کہہ رہی بیوی کو اس کے آل بیت کے اندر داخل ہے آپ کا اطراز بلکل باطل ہے قرآن کی جب نصر آپ بھلے جتنا ڈھول کا بجاتے جاتے ہیں آپ ناظرین نے دیکھ لی بلکل یہاں یہاں صحیح گرف کی ہے آیت سے دوسری بات آپ نے آیت جو بڑھتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا یا لساء مئیت من کون بی فاشد یعنی مطلب یہ کہ کوئی فائشہ مبیت تھی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آئے گی تم میں سے من کون یہ سب کو خطاب ہے آپ آگے وہ مئیت اندر بات بات ذکر کر رہے یہاں جو آئے اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا اگر صرف اللہ تعالیٰ ان کو فائشہ مبینا کی طرح روکنے کے لیے یعنی کہیں نہیں خطاب کر رہا ہے جو آئے گی اللہ تعالیٰ کا ان کے لئے آزاب ہوگا دوسری بات اگر یہی بات یہ آیت نمبر پہل اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی اپنے محبوب کو دھمکی دے رہے ہیں کیا اللہ کے نبی اللہ سے نہیں جڑتے آپ کا اپنی قیاس پہ جاتے جا رہے ہیں یہ اطراز تو پھر قرآن پہ آتا ہے اللہ کے نبی پہ آتا ہے اتنا میرے مست پہ 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 مالک خالق ہے میری عقاد کیا ہے آپ کہتے کہ دھمکی آپ اپنی طرف سے دھمکی قرار دے رہے ہیں یہ بھی دھمکی ہوگی پھر آپ کچھ تو خیال کریں قرآن کا سیاہ کو سباق پیش کر رہے ہیں آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ کونسا استدلال ہے تمہارا آپ نے نبی کی ازواج کو ہٹایا میں نے دلیل دی قرآن سے میں نے نبی کی ازواج کو ثابت دیا قرآن سے دلیل دی تو کسی نبی کی بیوی داخل نہیں اس میں آپ پیدراز باطل ہے بلکل آپ دلیل دینے کی سکت نہیں رکھ سکتے قرآن سے آپ کہ محترم ناظرین ان کے پاس دلیل سوائے ترتیب کے کچھ بھی نہیں سمجھ آئیے سمجھ آئیے سن رہے اس آیاء کے متعلق بھائی بات سن جواب ہے ہمارے پاس جواب سن میری بات یہ نا دو 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 میں نے ان کے سامنے کیا پیش کیا عزیزو میں نے ان کے سامنے پیش کیا کہ آپ کے آزم نے فرمایا ہے مفسرین اکبار نے فرمایا ہے قرآن مجید میں العدول فی الخطاب ثابت ہے جب یہ العدول فی الخطاب ثابت ہے تو پھر آپ یہاں پہ آپ کو یہ تو یہ چاہیئے تھا کہ ان کے آزم نے جو باتیں کہیں یہ سب باتتے لیں وہ تو کر نہیں سکتے آپ آپ پہ لازم ضروری تا کہ آپ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پہ عدول خطاب میں کوئی عدول نہیں ہے آپ نے وہ تو ثابت کرنے سے آپ قاسر رہے کوئی بھی آپ نے دلیل نہیں لیا کہ یہاں پہ العدول فی الخطاب پچھلا والا حصہ اگلا والا حصہ ازواج سے ہے یہ والا حصہ اہل بیت تاجرین علیہ السلام صرف خمسی طیبہ میں سے ہے یہ آپ یہاں پہ عدول یا عورت ہیں ازواج عورت ہیں ان کے لئے مذکر کا سیغہ لانا غلط ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج کو دم کی دیا اگر آپ فائشہ مبینہ بیانہ بجا لائیں تو آپ کو ڈبل عذاب ملے گا حالان کہ خمسی طیبہ صلوات اللہ علیہ پنجتن پاک صلوات اللہ علیہ ان سے ہر طرح رج خود اللہ نے دور کیا خود اللہ نے فالخطاب واقع ہوا ہے آپ یہ کوئی دلیل تو پیش نہیں کر سکے اس سے پہلے میں نے آپ سے مطالبہ کہ آپ بتائیں کہ ترتیب کے مطالق قرآن کی ترتیب کے مطالق بتائیں یہ ترتیب کوئی دلیل لے کہتے نا کہ رسول پاک صلوات اللہ علیہ علیہ وسلم نے بھی یہ آیت کبھی کسی ازواج کے لئے پڑھ یہ اسی ترتیب کے ساتھ وہ تو آپ پیش نہیں کر سکے اچھا میرے محترم ناظرین اب انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اتقلہ کہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خطاب نبی صلوات اللہ علیہ وسلم سے نہیں ظاہر میں خطاب پیغمبر سے ہے مقصود امت کم سے کہتا ہوں تاکہ دوسرے سن لیں وہ اس کے موارد بہت زیادہ قرآن مجید میں کیونکہ میرے پاس صرف پانچ منٹ ہے میں اس کے ساتھ نہیں جاتا اب انہوں نے دعا کیا ہے حضرت سارہ سارہ زوجہ ابراہیم ایسا ہے جناب سارہ کو قرآن اہل بیت میں سے کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت میں سے کہا ہے تو مخترم ناظرین یہ بھول جاتے ہیں کئی ایک باتوں کو اس طرح منظور نہیں کہ ہر جگہ قرآن میں اگر لفظ بیت آیا تو ایک معنی ایک دفعہ قرآن میں بیت آتا ہے اپنے گروں میں رہو اس گھر سے کیا مراد اس گھر سے مراد بیلڈنگ بنا ہے ایک بنا ایک گھر ہے ایک دفعہ قرآن مجید میں بیت سے مراد بیت عثمت ہوتا نبی کے گھر میں اس کے کنیز بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس کے خادم بھی ہیں اس کے سب بیلڈنگ میں تو سب رہتے ہیں اس کے ساکن ہیں جنور بھی کوئی گوڑا خچر بھی ہے اس طرح منظور نہیں کہ زبان عرب میں جہاں بھی لفظ بیت مستعمل ہو تو یہ کی معنی میں ہوتی کملی ڈال دیتے کملی لگا کر پنجتر پاک کو کملی کے نیچے جمع کرتا کیونکہ وہ عزواج بھی ہیں کمرے میں تو سب ہیں نہیں ختم نہیں چار منٹ بھی نہیں سب تھے لذا یہ پتہ چلتا اس بیت سے مراد بیت گر بلڈنگ نہیں کیونکہ گر میں تو سب سارا وہ ہیں جن سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں یہ ہر زوجہ نہیں ہر زوجہ نہیں یہ وہ ہیں جن سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں اگر کوئی زوجہ ایسا اتنا پاک ملائکہ ان سے گفتگو کرتے ہیں کیا تو اللہ کے کام سے تعجب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت و برکات آپ اہل بیت میں سے یہ ملاحظہ فرمائی امرأة کون ہے اس کا سارا بنت ناحور بن ساروغ ابن 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 ابراہیم اس کی چچا کی بیٹی ہے اور یہ وہ شخص ہے جس ملائکہ گفتگو کرتے ہیں ازواج نبی میں سے کوئی ہے اسے ملائکہ نے گفتگو کی ہو اب کی رہے ہیں پانچ منٹ میں رہو گئے پانچ منٹ آپ کے چلو پانچ منٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتے خطاب کر رہے ہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام عزواج سے فرشتوں نے خطاب نہیں کیا اس لئے ان کی عظمت ہے یہ نساء نبی یہ خطاب ہماربانے ملائکہ 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 ابھی بات کر رہے تھے اللہ یا ایوہ اللہ اللہ نے مجھ سے بات کی ملائکہ نے مجھ سے بات کی بات سنیں آپ کہہ رہے کہ یا نساء نبی کس کو خطاب ہے نبی پاک علیہ السلام کی زبان اللہ کا کلام ایک ہی یوں ہا اب تو اس چیز کے خود ملکر ہو رہے ہیں اللہ کا خطاب نہیں تو اور کیا مصطفیٰ زبان خدا ہے اللہ بندے سے مقاطب تو نہیں ہوتا اپنے محبوب کے ذریعے سے ہوتا ہے ایسے کیسے آپ اس کو دلیل بنا سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے آپ کہتے ہیں بیعت کا مانا عصمت ہے توجہ داد نہ نکال لیں آپ بڑی ہسی آپ ایسے ہستے ہیں جیسے وہ شکست بردہ بات میں رو رہوں کے بعد میں بولے کہ ڈی آر میں تیرے کو چھوٹ اگلے چکر میں دیکھا جائے گا اب کہہ رہے ہے بیعت کا مانا بلنے یہ اب وہاں عصمت میں یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ وہاں بیعت کا مانا بیعت عصمت مراد لیتا ہے یہ لغت کی کتاب میں المنجد ہو فراز اللغات ہو یا جو ہے نا اتنی بھی لغت کی کتاب ہیں لسان العرب ہو یہ اس کے اندر بیعت کا معنی عصمت ثابت کرے گا یہ بیعت تشریح کر رہے ہیں آپ اس طریقے سے بیعت کا نفذ یہ جمع ہے وہاں تو واحد ہے یہاں تو جمع ہے آپ کا اطراز باطل ہے مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں لغت کے اندر کوئی بھی عرب لغت کے اندر آپ دکھا دیں کہ بیعت بمان عصمت ہے اب یہ آپ الگ کریں آپ شرمانی چاہیے حضرت ختیجہ تو خوبر بھی ہے اس میں نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں آپ تو اس کی توہین کر رہے ہیں آپ نے خود کہا کہ مرد مرد کو خطاب ہے اگر مرد کو خطاب ہے پھر تو اس سیدہ زہرہ پاک پی گئی آپ تو پھر ان کی بھی توہین کر رہے ہیں آپ اس کو کیسے اس کے اندر داخل کر رہے ہیں ان کو کس نظریہ سے داخل کر رہے ہیں وہ سیغہ بتائیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہو اے اولاد محمد سیدہ فاطمہ تو زہرہ امام حسن پاک حسین پاک علی المرتضی کر رہا لگائیں کسی بھی لغت کے اندر عربی لغت میں آپ صرف عربی لغت کی بات کریں گے عربی لغت کے اندر دکھائیں گے آپ لغت کی کتاب سے پہلے بیعت کا معنی ثابت کریں جلدی کریں آپ حضرت سارہ کی بات لے گئے پھر میں نے ان کا نصب نہیں پوچھا آپ ان کے نصب کو لے بیٹے یہ وہ تو عظمت والی ہیں سبحان اللہ ان کی بات ہے لیکن اللہ تعالی نے نبی کی ازواج کو اس میں داخل تو کیا ہے نا آپ لوگوں کو گمراہ کر کے بیان اور طرف لے کی جانا چاہتے میں نے نصب کی بات نہیں کی میں نے یہ بات ثابت کرنا ہے آپ کا آل بیت کا نفذ استعمال کیا نبی کی زوج بیوی کو آل بیت کے اندر داخل کیا آپ کیسی ہمت ہی نہیں کہ آپ قرآن کی آیت کا رد کر سکیں کسی اور مقام میں قرآن میں کہا بیت مانا بیت مانا حسمت ہے آپ اپنی اکل سے یہ کر رہے ہیں بیوٹی پلر ہوتا ہے سر پہ امامہ سجتا ہے آپ بات سنیں آپ میرا میرا روپ بیا اللہ میری بات سنیں صحیح کر علمی گفتگو محترم ناظرین ان کے خدمت میں ارض کیا ہم نے حضرت سارا وہ عورت ہیں وہ خاتون ہیں جن سے ملائکہ گفتگو کرتے ملائکہ دیکھ رہی ہیں ملائکہ ان سے فرزند کی بشارت دیں رآن مجید کہا وہ ملائکہ کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں ملائکہ کے ساتھ اگر کوئی عورت گفتگو کرتی ہے ملائکہ اس سے خطاب کرتے ہیں اس کو اولاد کی بشارت دیتے اگر وہ اہل بیت میں سے ہو تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلام کے ازواج سے کب بھی کوئی نہیں ہے کہ ملائکہ نے گفتگو کی ہو یہ کہ اللہ نے خطاب کیا ہے اللہ نے خطاب منافقین سے بھی کیا ہے اللہ نے تو کافروں سے بھی خطاب کیا لیکن ملائکہ نے ازواج سے گفتگو کیا ہمیں دکھاؤ قرآن میں ہم نے دکھا دیا جس کو اہل بیت میں سے کہ رہے ہیں اس کی وہ شان ہے ملائکہ اس سے گفتگو کرتے ہیں اگر وہ اہل بیت میں سے تو کوئی بات نہیں تو پھر آپ کا جو بھی عورت ہے وہ اہل بیت انبیاء میں سے یہ یہ باطل ہے پھر آپ کی خدمت میں ارز کریں کہ آپ نے ہمارے کسی نکات کا جواب نہیں دیا ترتیب قرآن کے متعلق کہ نبی کریم نے اسی ترتیب سے کے ساتھ پڑھا آپ نے جملہ نہیں کہا پھر ہم مان لیتے ہیں کہ چل صلی اللہ یہی ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ یہاں مرد عورت دونوں شامل ہیں تو وہاں پہ سیغہ مذکر کا آئے گا لیکن ایک جماعت اگر سب کے سب وہ مؤنس ہیں تو ان کے لئے مؤنس کا سیغہ آئے گا یہاں پہ آئی شریفہ میں مؤنس کا خطاب ہے آپ نے نکات کا جواب نہیں دیا میں آپ کے خدمت میں ہم جاتے ہیں کہ رسول پاک نے حضرت رسول اللہ نے اس آیت کی تدبیق کس پہ کی ہے مفسر قرآن کون ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ 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 آپ کی بات کا حضور بھی آ جائے گا بیعت کا مطلب اسمت ہے بیعت سے مراد بلڈنگ نہیں ہے بیعت عربی زبان میں الفاظ حقیقت میں بھی استعمال ہوتی مجاز میں بھی استعمال ہوتی میں نے شیر کو دیکھا شیر یہ مرد بھی ہو سکتا یہ شیر کوئی جانور بھی ہو سکتا جو جنگل میں رہت یہ بہت عربی زمان میں اس کا استعمال بہت بہت شائع ہے مثلا کہتے ہیں یہ نجابت کا گھر ہے یہ علم کا گھر ہے یہ تجارت کا گھر ہے یہ بہت کہا جاتا عربی زبان میں آپ اس کو پتہ ہی نہیں آپ ملعظہ فرمائے میرے محترم ناظرین یہ کتاب سی مسلم کتاب کونسی ہے سی مسلم چاب دار الفکر صفحہ نمبر ایک دوسر ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تفسیر باب فضائل اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بخاری مسلم میں مجھے دکھاؤ اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے کوئی باب ہو اس میں آپ کے مفسرین آپ کے علماء نے عائشہ اور حفظہ کے شان میں جو روایت وارد ہوئی ہیں ان کے فضائلت بیان کی یہاں پہ کیونکہ مسلم کو پتا ہے کہ اہل بیت کون ہے اس نے ایک حدیث داخل کیا آئیشہ سے خود روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ان کے پاس کمبل تھا امام حسین علیہ وآلہ وسلم آئے ان کو داخل کیا پھر امام حسین علیہ وآلہ وسلم ہفتے بھی آپ کو بتایا لیکن آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا اگر سمجھ بھی آگئی تو آپ نے اس کو نظر انداز کیا کیونکہ آپ کا جواب نہیں تھا اگر گھر سے مراد کمرہ ہوتا نا کمرہ تو اس میں کملی ڈالنے کی کوئی ضرورتی نہیں تھی کملی کیوں ڈال کملی میں کیوں داخل کی ازواج کو نکال دیں اس کا فائدہ صرف یہی کیونکہ آئیشہ کمرے میں بعد میں لوگ کہیں گے کہ آئیشہ بھی کمرے میں تھا وہ بھی اہل بیت میں سے اور نبی نے فرما اس کا اور طریقے کار نہیں تھا اس آیت کے پڑھنے اور آوز واج کے اخراج کا اور طریقے کار نہیں تھا کہ صرف پنجتہ نے پاک کو کملی کی نیچے جمع کیا جا نبی صلی اللہ علیہ 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 حکمت سے بتایا لیکن ابھی تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اسی لئے آپ نے اس حدیث کو روایت کیا کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کملی کا مقصد کیا ہوتا بخاری مسلم یہ بھلی ان کو کمعلمی کی وجہ سے حدم افتفقہ کی وجہ سے حدیث روایت کی ہے لیکن پتہ نہیں چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم حکمت سے وہ دلیل قائم کیا ہے قیامت تک ازواج خارج از اہل بین یلہ سنیں بات سب سے پہلی بات آپ سنیں آپ نے گفتگو کی آپ میری گفتگو سے آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی زبان سے اقرار کی ہے وہ کہتے نا جو حق اللہ تعالی فاضح کروا دیتا آپ نے کہا کہ جہاں عورتیں اور مرد کٹھے جمع ہوں وہاں قرآن میں جمع کا لفظ مذکر کہاتا ہے یہ آپ کے ریکارڈ میں سامین دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے پہلے کو کی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے بقول جہاں عورت مرد داخل ہوں ایک ہی بات کے اندر مذکر کسی کا استعمال ہوتا ہے جمع کا لفظ مذکر کہاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کا دلیل کی رد آپ کے قول سے ہو گئی پھر تو حضور کی ازواج قوم کے داخل جمع کا لفظ ہے آپ پجتن کا کیسے عدد نکارو سکتے ہیں قوم کے اندر جمع کا لفظ ہوتا ہے وہ تین سے اوپر کا ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آداد متعین کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کی آیت سلا سلا سلام کی بات آئی پہلے تیس راتوں کا وعدہ پھر چانیس رات عدد اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے قول سے آپ ہی کا رات ہو گئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے حق جاری کر دیا آپ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے سامین ریکارڈ پر دیکھ رہے دوسری بات یہ ہے آپ نے کہا کہ ہم نے انکار کیا ہے آپ تو بیعت کے لفظ متعلق یہاں بیعت بیعت اسمت ہے آپ کہہ رہے کہ نہیں ایک حقیقی معنی مجازی ہوتا ہے لغت کے اندر جب معنی دیکھا جاتا ہے لغت والے بھی دونوں معنی بیان کرتے ہیں اس میں دکھا دو بیعت بیعت کا معنی ہو یہ حقیقت پر ہوگا تو یہ معنی ہوگا مجاز پر ہوگا تو پھر یہ معنی ہوگا کسی لغت کی کتاب میں آپ نے دکھا ہے آپ حقیقت اور مجاز کو لے بیٹھ ہم نے بھی پڑھا حقیقت کیا ہوتی ہے مجاز کیا ہوتا ہے جب ایک چیز حقیقت پر محمول ہوتی ہے تو آپ اس کو مجاز پر نہیں لے جا سکتے آپ خلاف آپ انکار کر رہے نہیں میں نے کہا اس مراد یہ بیعت عصمت ہے مراد ہے یہ چلو مراد ہے کس نے مراد لی ہے کیا حضرت عبداللہ بن عباس نے لی مراد بیعت سے مراد تشریح کر رہے دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ ستی رضی اللہ تعالی عنا اور عزواج متحرات کی عظمت کے متعلق آپ حدیث سے دکھاؤ اپنی کتب سے دکھاؤ میرے پاس بغاری رکھی ہے میں آپ دکھاتا ہو آپ نے دعویٰ کیا آپ اپنی کتب بیان کرو سلو سلو آپ ریکارڈ پہ موجود ہیں سامین دیکھ رہے ہیں آپ نے لکھ لیا یہ بات باب احل بیت نبی میں آپ جس کی بی احل بیت نبی میں تو آپ مجھے قرآن سے دیکھ باب احل بیت نبی میں پہلے اپنی کتاب کی بات کی اوپر آگئے رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا یا سرا سر 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 ہو جا ملٹی کشتی زوار ہو رہے ہیں کہن کر مکر گئے میرے پاس مغاری بھی رکھی ہے مسلم بھی رکھی ہے لیکن آپ کا علاج اچھے طریقے سے ہو تک آپ نے بیت کا حقیقی مجازی دو مجازی نہیں دیا دوسرا آپ نے جو انکھوں کی بات کی کہ یہاں عورت مرد مرد جب داخل حضرت سیدہ زارہ کی بات آپ داخل کرنے لگ آپ کا اپنے کون سے آپ کا رد ہو گیا تو اس کا مطلب یہ یہ کہ وہ بھی داخل ہیں یا عدد کا تائیون بھی نہیں یہ شکر رہے ہے عیشہ صدیق رضی اللہ عنہ کی حق احل بیت نہیں تو اور کیا ہے یہ لوگوں کے مونکرین کے موں پہ تماشا ہے حضرت عیشہ جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حل بیت کی دشمن ہیں اب وہ حضرت سیدہ زہرہ کی عظمت کو بیان کر رہی حضرت امام عظمت کو بیان کر رہی ہے جن کے دشمنی ہوتی ہے وہ عظمت بیان نہیں کرتا یہ محبت کی علامت ہے کہ آپ اس کے کردار کو بیان کرے عظمت کو بیان کرے یہ چھوڑ دیں کلمہ پڑھیں مسلمان ہو جائیں جو اللہ نے قرآن میں کہا یہ بات یہ پاتے لوگ ہیں آپ بخاری کہا کہ خطب سے دیوائے آپ سے دو چیپٹر سے دو آپ چیپٹر کی بیان بیان کی چیپٹر سے دو آپ پھر ختم 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 بسم اللہ رحمان الرحیم احترم ناظرین دیکھیں اب یہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں اس آیت میں خطاب میری بالی اس آیت کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں یہاں پہ خطاب ازواج سے ہے کیوں خطاب ازواج سے ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ازواج نبی کو سخت دم کیا دی اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وزیم کے عورتیں اگر تم دنیا کو چاہتے ہو اور دنیا کی زینت کو چاہتی ہو تو آج میں تم کو طلاق دے دیتا اور اگر تم آخرت کو چاہتے ہو اور دار آخرت کو چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے للمحسنات من کنہ صرف آپ میں سے وہ من تبعیس کے لئے آتا ہے جو آپ سے اچھے کردار کے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عجزیم کی اشارت دے دیتا ہے اور پھر دمکی دیئے دیئے بات میں کہ اگر آپ فائشہ مبینا بجال ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ واضح ہے کہ عزواج متحر نہیں ہے عزواج سے رجز دور نہیں کیا گیا ہے عزواج سے اللہ تعالیٰ نے رجز دور نہیں کیوں نہیں کیوں کیونکہ ان سے فائشہ مبینا متصور ہے کیونکہ ان سے کہا کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں اگر آپ تقوی اختیار کریں ایک شخص جس کو اللہ نے بہر بدی سے پاک کیا اس کو پاک حیزہ بنایا یہ تو ہوئی نہیں سکتا میرے محترم ناظرین آئی تدہیر کا مخاطب وہ ہے جس میں کسی اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں کیونکہ اللہ نے خود ارادہ کیا کہ میں خود اللہ آپ سے برائیاں دور کروں گا اور آپ کو پاک حضب بناؤں اللہ کا خود اپنا وعدہ ہے اور اللہ کی قدرت میں اللہ کی علم میں اللہ کے پاور میں اللہ کی طاقت میں کوئی محدودیت ہے نہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا انہوں نے خود بھی تسلیم کیا کہ یہاں پہ ادول فی الخطاب ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس میں ازواج بھی شامل ہے پنچتنے پاک ہی ہیں ازواج بھی شامل نہیں ہو سکتے خطاب ازواج سے نہیں ہے میں نے بشارت جنت کی دو سب جنت کی بشارت نہیں ایک اور جملہ میں آپ خدمت میں ارز کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بہت واضح بحقیقت اس کو کہتے الاعتراض فالقرآن یا جملہ معترض ملاحظہ فرمائے سورہ مبارکہ بقرم اللہ طلاق ارشاد والوالدات يرضعن اولاد حولین کامل لمن اراد ان يتم الرضا وعلى المولود رزق وكسفت بالمعروف لا تضار والدت بولد بیجمع لا تكلف اللہ نفس الا وصح یہ جملہ معترض ما قبل معبعد اس کا تعلق نیم معترض ایک جاری کلام اس کی بیجمع ایک جملہ معترض اس کا اعتراض فالقرآن الكریم والذین آمن وعمل صالحات دیکھو والذین آمن وعمل الصالحات اولائک اصحاب الجنہ ہم فیاء خالدون بیج میں کیا جملہ آیا لا نکلف اللہ نفس الا اصح یہ جملہ معترض یعنی ما قبل ما بعد سے اجنبی ایک جملہ بیج میں آیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ازواج اہل بیت میں شامل کوئی دلیل نہیں حضرت سارا کہ انہوں نے دلیل دے دے میں نے جو رد کر دی سارا کا قیاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے نہ کرو سارا جو سارا ملائکہ سے گفتگو کرنے والی عورت اس کی شان بڑی عظیم ہے تم ان سے اس کا قیاس نہ کرو پھر وہ نبی حضرت ابراہیم کے گھر میں سے اس کا چچزاد بہن ہے آئیشہ کا خیاس ان سے نہیں کرنا اس کا جواب تو یہ دے نہیں سکے صرف ان کے پاس کیا ترتیب آیات میں یہ تو بھی ہے سورة آیات آیات نبی بیالیس یہ جملی معترضہ ہے البرحان فی علوم القرآن مکتبت دار تراغ فرمائی فی اسالیب القرآن وفنون البلیغہ جسع ثالث میں اسالیب بلاغت میں یہ ہے اعتراف ایک ہی کلام کے درمیان میں ایک اجنبی بات کو آپ ذکر کریں بھائی آپ کے پاس ایک کلام متصل ہے ماں قبل ماں بعد اس کو اس بیچ والے کو نکال بھی دیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے سورہ اعراف میں میں نے آیاء نمبر بیالیس دکھا دیا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يُقَلِّفُوا اللَّهُ نَفْسَ إِلَّا اُسْعَا أُولَئِكَ اصحابُ الجنگل اب آئیے چھپ کرو تو یہاں پر بھی آپ کے پاس دلیل تو کوئی ہے نہیں دلیل تو کوئی ہے نہیں کہ یہاں پر عزوات شامل ہیں کوئی دلیل تو دکھاؤ نا ہمارے نقاط کا رد تو کرو صرف ترتیب آیات سے تمہارے تمہارے استدلال ہے ترتیب آیات کو تین باتیں استدلال باطل کر دیتے ہیں ایک ترتیب ثابت کرو حدیث سے دوسری بات ثابت کرو کہ یہ العدول فی الخطاب نہیں ہے آپ مان گئے ہیں کہ العدول فی الخطاب یہاں پر ہے دوسری بات یہاں پر ثابت کرو کہ یہ جملہ موطر عزو نہیں ہے یہ تو آپ کے پاس قیمت تک نہیں کر سکیں گے جی چھے منٹ آپ کے بسم اللہ حتیم اس کے بعد میں دوسروں کا کال لوں گا آپ کے پاس کچھ ہے نہیں دوسرے بھی منتظر ہیں نہیں دی میں نے اس کا تو آپ جنہیں جواب ہی نہیں دے سکے کہ حضرت سارا میں نے آیت پیش کی ہے وہاں تو نبی کی بیوی کو زوج کے اندر داخل کیا آپ جو ہے نا آپ کی تو اوقات نہیں رہی دلیل کا رد ہی نہیں کیا آپ یہ حقیقت اور مجاز کو لے کے بیٹھے اس کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے آپ جو ہے نا دوسرا انکوں کے اندر مرد اور عورت کو داخل کیا پھر پجدر باگ مراد لے آپ یہاں عدد کا جو ہے نا یہ قانون بیان کرنے والا اصول بلاغت 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 والا نام والا قائدہ سرولت کوئی بھی اس طریقے سے آپ کے میرا اس کو صاحبے یہ مانے گا بھی نہیں آپ اپنی اکل سے گھوڑے دور آ رہے ہیں بھی پانچ ملٹے آپ کو اس کے بعد ختم کیونکہ آپ کی ہوا نکل گئی ہے آپ جانا چاہتے ہیں بھاگنا چاہتے ہیں آپ کے بس کوئی استضلال ہی نہیں ہے نہیں دوسرے متظر ہیں آپ جو ان سے بات کریں میرے سے کر لیں آپ ایک موضوع کو اختتام پر کونی کرنے دیں آپ جو ہے نا پہلے ایک موضوع کو اختتام کی طرف جائیں جو بھاگے گا ابھی ناظرین دیکھ رہے ہیں جو بھاگے گا وہ شکست خوردہ تصبر ہوگا آپ سیدھی ہے جو بھاگے گا وہ شکست خوردہ تصبر ہوگا میں نے لغت کی بات کی حقیقت اور مجاز کا معنی نہیں دکھا سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ اکل سے بات کر رہے ہیں پھر وہی بات کو دور آ رہے ہیں آپ نے یہ آیت پڑی قرآن کی سرائے آزا کی سے سنیں یا ایوہ نبی و کل لے ازواجی کا ان کن کن تنہ تو ریدنا نحیاتی دنیا آپ نے یہ پڑی ہے بھئی اگر آئے نبی کے عورتوں اگر آپ کہتے ہیں اپنی عورتوں سے کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو آرہا ہے شو آرام چاہتے ہو لیکن آپ آگے بتا کریں للمحصنات من کنہ للمحصنات من کنہ محصنات من کنہ ان میں سے سب ہی محصنات ہیں مطلب یہ آپ کا باتل ہو رہا ہے نہیں نہیں من کنہ من کنہ من کنہ غیر محصنات کے لئے نہیں یہ غیر محصنات کیسے آپ کہہ رہے غور محصنات آپ کے حدیثی باتیں لیں جب کل ازواج آپ کہہ دیں تمام ازواج کو ازواج کا مطلب کس کا ہے جمع کا ہے حضرت زیب جمع کا لفظ ہے ازواج دیکھنا زوج نہیں ہے آپ جنہ حضرت حیشہ رفسر کو لے کے بیٹھنے اور رہتے ختیجہ کو بار پر نکالتے آپ کی حضیب بتا رہی ہے آپ یہ بھی دلیل دے سکے میں نے آپ کو قرآن کی آیت سے رد کیا آپ کے پاس دلیل ختم ہے آپ کے بھائی دلیل ختم ہے نہیں نہیں دلیل قرآن ہے دیکھیں بات ہے میرے پاس یہ ربی بینوں کے تفزیر ہے دلیل ختم نہیں ہے میں نے کہا ہے بھاگنے والا شکست غورتہ تصور ہوگا یہ شکر تو خوزدہ گئی شکست آپ تقسیر تسلیم کریں گے اگر بھاگیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کہ زینت اگر چاہیں کہہی تو نہیں ہے اگر چاہتی تو نبی پاک علیہ السلام چھوڑ دیتے نبی نے کیوں نہیں چھوڑا یہ اتراز تو نبی کی ذات سے آتا ہے آپ کا اتراز باطل ہے آپ اپنی عقل سے گھوڑے دوڑا رہے گئے یوں ہو گیا یہ دھم کیے لا نہیں دھم کیے پھر یایوالنبیو کتاک اللہ یہ دھم کیے پھر اس کو بھی آپ دھم کی تصور کریں گے باز اللہ استغفراللہ کس مفسر نے کہا ہے حضرت علی کی طرف بات سنیں بات سنیں حضرت علی سے آپ مفسر بڑے نہیں ہیں آپ امام حضرت علی سے مفسر امام جافر ساتھ ایک سے بڑھ کر سلام اللہ علیہ کے اوپر جہلا آپ مفسر نہیں ہے ان سے بڑھ کر کیا اسے بڑا ہوں پہ اعلی بیعت کوئی نہیں ہے آپ دعویٰ محبت کرتے ہیں نا آپ انہوں کی تفسیر نہیں ہے آپ اپنی عقل سے دھم کیے دھم کیے دھم کیے آئے دھم کیے اگر پھر نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماد اللہ دہا کو عزمت بیان ہو رہی ہے کہ اگر زینت چاہیے زینت چاہیے نہیں ریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق اللہ تعالیٰ نے عزمت کو بیان ہو رہی ہے اس میں آپ اپنی عقل سے لوگوں کی توجہ ہٹا رہے ہیں آپ کے بعد مواد نہیں ہیں یہ سامین دیکھ رہے ہیں آپ بھاگے گے نہیں جو بھاگے گا شکست صور ہوگی اس کی تو بھاگے گا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس آیت کا استدلال ہی نہیں کر سکتے اس میں تو عصمت ثابت ہوگی آپ ایک ایک لفظ پڑھیں گے میں ایک ایک لفظ میں بات کروں گا کہ ابھی تو آپ حدیث پہ نہیں آیا لائن ایک وجلے ابتہ آپ حدیث پہ آئے اس آیت کا جواب دینا نبی پاک علیہ السلام نے کسی ایک اگر وہ دنیا کی عیش و آرام چاہتی کی تو نبی پاک نے کیوں جی چھوڑا قرآن کہہ دیا کہ نبی اللہ کے حکم کے خلاف ہے حضر اللہ استغفر اللہ نبی ہو کر اللہ کے حکم میں خلاف جا سکتا ہے آپ کے باقوال یہ اطراز تو آپ کے سوال پر ہوگتا ہے آپ نے اس آیت سے جو ترجمہ کیا آیت استدلال کر رہا ہے آپ نے کہا کیسے کیسے آپ سنیں آپ کی اب اقل ہی سلامت نہیں رہی گی ہے یہ آپ کی اقل ہی ختم ہو گئی ہے بات سنیں بات سنیں توجہ سنیں آپ سنیں اگر آپ دنیا کی عیش و آرام کا ارادہ رکھتی ہیں یا ارادہ ہے اگر آپ ارادہ رکھتی ہیں کیا نہیں ہے ارادہ کرنا ارادہ یوریدوں کا مطلب ارادہ کرنا ہوتا ہے تو ارادہ کریں اگر اگر پھر ان کونتا ان شرطیاں ہیں اگر کریں یہ تو نہیں ہے اگر کرے گی تو نبی پاک علیہ السلام پر افتیار ہے کہ وہ چھوڑ دیں جس کو چاہے اگر انہوں نے جاہا یہ دھم کی ہے تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے کیوں نہیں چھوڑا آپ کا ٹائم ختم ہے آپ کا ٹائم ختم ہے بولو 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 بھائی بھاگے کا شکاست نہیں ہے بھائی بھوڑی آپ کے پاس نہیں غلط میرے نقات کا آپ دیکھیں میرے بھائی آپ مجھے تفسیر کسی حضرت عبداللہ اپنے اباس سے آپ بڑے مفسد نہیں ہیں حضرت عبداللہ بھائی بھائی مجھے تفسیر مجھے بات کرنے دو نا میں ساتھ من زجوا اچھا دیکھیں عزیزوں آپ نے ٹائم سے زیادہ چھے منٹ سے زیادہ لیا آپ نے عزیزوں انہوں نے یہ میرے نکات کا جواب نہیں دے رہا ہے اس طرح فضول باتیں کرنا اس طرح کچھ کہہ دوں یہ کچھ جواب دے رہا ہے میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ دیکھیں میں سات منٹ لوں یہ ترتیب قرآن سے استلال کر رہا ہے صرف ترتیب سے ترتیب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس انہوں نے قیاس کیا حضرت سارہ سے حضرت سارہ کی انہوں نے بات کیا میں نے بتا دیا کہ حضرت سارہ کا قیاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے نہ کریں وہ ایسی شخصیتیں جن سے ملائکہ گفتگو کی ہے ملائکہ نے ان سے بات حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ ہمارے حدیث میں بہت ہے کہ ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے ملائکہ ان کے پاس آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے اور اس کا حدیث متواتر ہے اگر حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ آешеämäت میں سے اس لئے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشان ہی نہیں ہے اس کا قیاس ہی باطل ہے میں نے ان سے کہا دیا کہ آپ کے پاس صرف ترتیب کی دلیل صرف ترتیب ہے حدیث کچھ بھی نہیں ہے روایت کچھ بھی نہیں ہے صرف ترتیب ہے اور ترتیب قرآن خود بتا رہا ہے کہ یہ آیت اس آیت میں عدول خطاب ہے عدول کا انہوں نے ایک دفعہ دلیل نہیں دیا کہ آپ پہ عدول واقعہ نہیں ہوئے بھئی جواب دلیل تو دے دیتا ہے میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں دلیل دے دیں کہ اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پڑھتے تھے ایک دلیل بھی انہوں نے نہیں دیا میں نے ان کو بتایا کہ قرآن مجید میں جملے معترضہ حق ہے وہ نمونے دکھا دیئے آپ ثابت کریں یہاں پر کہ یہ جملے معترضہ نہیں ہے جملے معترضہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلام متصل ہے اس کے بھیج میں آپ ایک اجنبی جملے کو داخل کر رہے ہیں جیسے یہاں پر آگے پیچھے ازواج سے خطاب بھیج میں خطاب خمسے تیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا آپ ہمارے لئے ثابت کریں کہ یہ جملے معترضہ نہیں ہے آپ نے ان نقاط کو سمجھا بھی نہیں ہے آپ سے جواب دینے کے ہم توقع بھی نہیں رکھتے کہ آپ جواب دے سکیں گے آپ نے آج سے پہلے جملے الاعتراض فی القرآن کا یا العدول فی الخطاب کا آپ نے نام بھی نہیں سنا آپ کو پتہ بھی نہیں تھا نا اب آپ کیا اس کا جواب دیں گے یہی بات ہے کہ الٹا سیدھا کہیں گے کہ آپ کا علم ختم ہو گیا فلان ہو گیا فلان ہو گیا پھر میں نے ان کے خدمت میں دکھایا ہے میرے محترم ناظرین کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ آپ میں سے وہ جو اچھی عمل والی ہیں ان کو اللہ نے ان کو وعدہ دیا کس چیز کا عجر عظیم کا سب کو وعدہ دی نہیں ہے صرف ان لوگوں کے جو اچھی والے عمل ہیں اور جو ازواج میں سے جو لوگ فاحشہ مبینہ بچا لاتے ہیں ان کے لئے کیا ہے ان کے لئے دگنیا صاحب ہے وہ متحر نہیں ہیں میں نے بار بار ان کو کہہ دیا اس کا جواب یہ نہیں دے رہے ہیں ان کا فضول فضول باتیں کر رہے ہیں ان کا نکات کا جواب دے دو تاکہ گفتگو بن جائے ان نکات کو سب نظر انداز کر دو اپنی فضول باتیں دورا دو اچھا ان کے خدمت میں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہے یہاں پر کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں بھی اللہ نے دم کی دیا یہ ان کی جہالت ہے کہ یہ اتقلہ والی آیت کو یہ پوری طرح سے نہیں پڑھتے اتقلہ والی آیت کونسی ہے کتابِ الاتقان فی علوم القرآن میں فی وجوہ مخاطباتی خطاب نمبر تئیس تئیسوہ خطاب یہ ہے سویتی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ خطابات قرآن میں سے ایک خطاب ہے ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے لیکن منظور کوئی اور ہوتا ہے آیا یہ ہے ایہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اتقلہ وَلَا تُتَعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اللہ سے ڈریں اور کافرین اور منافقین کی تعد نہ کریں یہ ممکن ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردارِ انبیاء اس کے پاس جبرئیل سبو شام آتے ہیں اس عرش میں کیا ہے اس نے عرش دیکھا ہے ملائکہ کوئی اس نے نماز پڑھایا سب انبیاء نے اس کے پیچھے اختیدا کیا وہ آکے کیا کرے منافقین کی تعد شروع کر دے اور کافرین کی تعد شروع کر دے فرمایا سیوتی صاحب نے ظاہر میں یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصلی مخاطب امت ہے کہ اے امتیوں اے صحابہ اللہ سے ڈروں کافرین اور منافقین سے تعلقات نہ رکھو ان کی تعد نہ کیا کرو یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان کو شرم آنا چاہیے یہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بے عزتی کر رہے ہیں ملائزہ فرمایے عزیزو قرآن مجید میں سورہ یونس میں اگر آپ کو قرآن پہ شک کریں یہ خطاب نبی سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں شک کرتا قرآن پہ شک کرتا ہے کافر ہوتا ہے کافر ہوتا ہے وہ شک یہ خطاب ان سے ہے یہ خطاب ان سے نہیں ہے کیوں ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو شک ہو قرآن پہ آپ کو ایک آیت پہ شک ہو یا آپ کافر ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ نے نجیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈانٹا ہے قرآن تاکہ ازواج کی جو ڈانٹ ہے ازواج پہ جو تحدید ہے ازواج کو جو دمکی ہے کہ آپ آئیشہ مبہینہ بجاہ لائیں گی تو آپ دبل عذاب ملے گا تاکہ وہ اسے اوڑ آئیشہ کے خاطر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں ان کو شرم بھی نہیں آگا پھر انہوں نے میں نے آئین کو حدیث دکھایا بھئی یہ کسی آئیک پوائنٹ کا بھی جواب نہیں دے رہے ہیں میں نے ان کو دکھا دیا کہ کملی میں داخل اگر بیت سے مراد دیکھو بیت سے مراد گر ہے بلڈنگ ہے بلڈنگ میں آئیشہ بھی بیٹھی ہے پنچتان پاک بھی بیٹھتا ہے تو کملی میں داخل کرنے کی کیا ضرور ہے میں نے ان سے پوچھا ہے نہیں پوچھا انہوں نے جواب دیا ہے کسی عالم کے پاس اس بات کا جواب ہے کہ کملی میں آخر کیوں داخل کی ہے میں نے ان سے طلب کیا کہ دکھاؤ بخاری مسلم میں باب مناقب اہل بیت نبی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں آئیشہ حفظہ کے فضائل دکھاؤ ہوں مسلم نے روایت نہیں کیا اگر حیشہ حفظہ یہ ازواج سب اہل بیت میں سے ہیں تو اس باب میں کیوں صرف پنچتان پاک کے انہوں نے فضائل نقل کی ہیں آپ نے نکات کا جواب نہیں دیا کہتا ہے میرے ساتھ گفتگو کرو کس کے ساتھ گفتگو کروں جب آتا جواب آتا ہی نہیں جب مجھے پتا ہی کی طرح پاس نہیں جواب میں جواب دیتا ہوں ابھی 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 دے دیتے ہیں نا ابھی یہ گھنٹے تک ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ایک گھنٹے سے لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں ابھی ہے نا مجھے گالی دینے کے بجائے میری مزاق اڑانے کے بجائے ان نکات کا جواب دے دیتے ہیں نا انہیں کسی بھی نکتے کا جواب نہیں دیا ہے ابھی دینے لگے ہیں ابھی دے دو ابھی دے دو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا جواب ہے بسم اللہ میں نے کہا سات منٹ میں لوگا ابھی میرا ٹائم ختم نہیں ہے ایک منٹ مزید ایک منٹ مزید میرے پاس ہے ایک منٹ مزید میرے پاس ہے میرا ٹائم ختم نہیں ہے ملاحظہ فرمائیں میرے مہترم نازل میں نے پچھلے ہفتے بھی ان کو دکھایا تھا اسی لئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث نہ دکھاؤ حدیث نہ دکھاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دیا ہے کہ ان کے احل بیت کون ہیں بار بار قرآن مجید کی روس ہے صحیح مسلم ہے سعد بن مالک کی حدیث ہے ایک ہزار اکسا وٹانوے میں حدیث نمبر چہ ہزار اکسا و چوون میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ آئے نازل کیا فَقُلْ تَعَلُوْ نَدُعْ اَبْنَا عَنَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَا وَنِسَاءَاكُمْ وَنِسَاءَاكُمْ عَنفُسَنَا وَأَنفُسَنَا اپنے عورتوں وَبنے بچوں کو لے کے آؤ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی وآلی اگر کوئی علمی اگر میرے نکات کا جواب نہیں دیا ابھی تک نہیں دے سکے تو آپ کے ساتھ میں دوسرا کھال ہوں پھر اگلے ہفتے آپ یہ بات آج کمپلیٹ کر کے چھوڑیں گے کمپلیٹ کر چکے ہیں میں کمپلیٹ کر چکا ہوں آپ کر چکے ہونا آپ میری بات سنیں میں نے قرآن کی بات کی ہے آپ وہاں سے حضور کی ازواج کو خارج نہیں کر سکے آپ کی حمد نہیں ہوئی آپ ابھی حدیثیں استرال کریں آپ جہاں تک عدول کی بات کی آپ نے کہا کہ یہ عدول ہو رہا ہے میں نے کہا کہ حضرت علی کی تفسیر دکھا ہے کہ کہاں کوئی اینما ایرود سے یہاں عدول ہو رہا ہے وہاں تفسیری ہے آپ کو نظر نہیں آرہا آپ نے چشمہ لگا رکھا ہے تو اس کو ساف کر لیں آپ یہاں عدول کی بات کریں تو آپ بتا دیں یہ کونسا عدول ہو رہا ہے ادراز آپ نے کیا ہے عدول کی بات آپ نے کیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھین نہیں عدول کی آپ لوگت دکھا کے یہ کونسا طریقہ ہے تمہارا آپ قرآن سے تو دلیل دے نہیں سکتے بھاگتے حدیث کی طرف آپ حدیث میں کہتے ہیں کہ بھئی کملی میں کیوں داخل کیا کملی میں کیوں داخل کیا اس وجہ سے نہیں کیا کہ جو ہے نا جو ہے نا کوئی اہل بیت نہیں سمجھتا یہ نہ سمجھ لے کہ حضور علیہ السلام جو چجزاد بھائی علی المرتضی کررم اللہ وجہ القریب یہ نہ بات سنیں یہ نہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ان کی اولاد ہے یہ میری آل بیت سے خارج ہیں آپ سمجھ میں آئی نا میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں حدیث آپ بھاگیں گے نہیں قرآن کی آئیت پیش کی آپ نے مسلم سے بات الحمدللہ یہ فریز ہو گئے اللہمہ صاحب اللہ کی چالب سے فریز فریز ہو گئے تو سم فریز ہو گئے ہو اللہمہ صاحب اللہمہ فریز ایلم ان کا فریز ان کا سب کچھ فریز بس اللہ آپ کی نصیب میں یہ فریز تھا نا تو چلو جب فریز ہو گئے ہیں تو سب کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جواب کچھ بھی نہیں ہے کہتا ہے کہہ رہے ہیں کملی میں اس لئے داخل کیا ہے کہ علی علیہ السلام کے اولاد بھی اہل بیت میں داخل ہوئے ہیں وہ کمرے میں جب ہیں کمرے میں سب ہیں دواج بھی ہیں آئیشہ بھی ہے وہ پنجھتن پاک بھی ہیں کملی میں کیوں داخل کر کے کہا یہ اور آئیت تطہیر پڑی ہے کملی میں داخل کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہے بس یہ فریز ہے بس یہ فریز ہے اب میں دوسرا کار لے لے رہا ہوں کیونکہ یہ ختم ہے ایسے بھی ان کے پاس آپ کو پتہ ہی ہے